اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی حبصورت سمپل نیک ڈیزائن جو دیکھنے میں بہت زیادہ سمپل اور حبصورت دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنانا میں آپ کو آسان طریقے سے دکھاؤں گی جو کہ ویڈاوٹ بکرم بنائیں گے ہم تو یہ دیکھیں سب سے پہلے کمیز کی فل کٹنگ کر لیے یہاں پہ میں نے یہ میرے پاس صرف فرنٹ پیس ہے کمیز کا اس کے ساتھ میں لائننگ بھی لگاؤں گی اگر آپ نے لائننگ لگانی ہے تو آپ اس طرح سے کٹ کر لیں اگر صرف کمیز کا فرنٹ والا پیس سے لائننگ نہیں لگانی تو بھی آپ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں دونوں کی کٹنگ ہو گئی ہے اور درمیان میں میں نے اس کی سمپل لائن بنا لی ہے یعنی کہ پریس کر کے تو میں اس کی اس طرح سے لائن میں نے بنا لی ہے یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو چوک کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کی اس طرح سے مارک لگا لیا ہے اگر آپ اس سے زیادہ ڈیپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اور پھر اس کی اوپر سمپل سلائی یہاں تک مارک لگایا تھا وہاں تک سمپل سلائی لگا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری لائننگ اور اوپر والا فیبرک دونوں آگے پیچھے موف نہیں ہوں گے اور آسانی سے ہماری ساری کٹنگ ہو جائے گی اب یہاں پہ نیک کے کٹنگ کریں گے فائیف انچز یہاں پہ میں نے ڈیپ لیا تھا دیکھیں اس طرح سے اور اب یہاں سے سامنے سے کٹ کریں گے جتنا آپ کو ڈیپ لینا ہے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی کہا تھا جتنا آپ کو ڈیپ لینا ہے وہاں تک آپ لے کے تو اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیں یہاں بھی یہ کٹنگ ہو گئی ہے اب پائپنگ بنائیں گے ہم تو پائپنگ کے لیے یہ دیکھیں دو پٹیاں میں نے لیا ہے اور یہ دو پٹیاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دوسری دو کیوں لی ہیں تو یہ جو میرا فیبرک ہے تو یہ تھوڑا سا پتلا فیبرک ہے یہاں سے ہماری ڈوری دکھائی دے رہی ہے تو یہ اچھی نہیں لگ رہی اس لیے میں نے دو ایکسٹرا فیبرک لے لی ہیں جو کہ کمیز کی لائننگ میں لگائے تھے وہی یہاں پہ بھی لگائیں گے تو یہاں پہ اس کے ساتھ لائننگ لگ جائے گی تو اس طرح سے ہماری ڈوری جو ہے وہ اس میں سے دکھائی نہیں دے گی اب جو میرا لائننگ والا فیبرک تھا اس کو میں کٹ کر لوں گی یہاں پہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے میری دونوں جو پائپنگ ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اور ایکسٹرا فیبرک کے والا جو ہے یہ کٹ کر لوں گی کیونکہ یہاں پیس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف ڈوری کو چھپانا تھا تو اس طرح سے کر کے میری پائپنگ ریڈی ہو گئی ہے پائپنگ میں نے دو پیس اس لیے اس لیے بنائے ہیں کہ یہ دیکھیں میرے پاس چھوٹے پیس تھے تو میں نے دو ہی بنا لی ہیں اگر آپ کے پاس لمبا پیس ہے تو آپ ایک بھی بنا سکتے ہیں یعنی اوپر سے یہاں سے سٹارٹ کر کے نیچے تک یہاں تک کٹ لگایا تھا وہاں تک مجھے چاہیے تو میں نے دو پیس بنا لی ہیں تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ پائپنگ کو میں نے سیدھا اوپر کی طرف رکھا ہے سیدھا سائیڈ جو پائپنگ ہے وہ اوپر کی طرف رکھا ہے اور جو اٹھا سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف تو آپ کو امید ہے اچھے سے دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ آکے تو یہاں پہ راؤنڈ شیپ نہیں دینا یہاں پہ اس طرح سے ہی کونہ ہی بنانا ہے راؤنڈ شیپ ہمارا خود بخود بن جائے گا تھوڑا سا راؤنڈ بن جائے گا پر ہم نے یہاں پہ راؤنڈ شیپ نہیں دینا اور پھر یہاں تک سلائی کو کمپلیٹ کرنا ہے یہاں پہ آکے سلائی کو فنش کر دینا ہے یہ دیکھیں اس شیپ میں نیک ڈیزائن کمپلیٹ ہوگا اور آپ پھر یہاں سے دوسرے سائٹ پہ جو پائپنگ لگائیں گے تو یہاں سے شروع کریں گے اور اوپر تک فنش کریں گے دیکھیں ایکسٹرہ فیبرک کو کٹ کر لیں یہاں پہ اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے کٹ بھی لگا لیں دونوں کونوں پہ بہت چھوٹے سے کٹ لگانے اور پھر اس طرح سے ہماری پائپنگ فنش ہوگی یہ دیکھیں ہمارا نیک ڈیزائن اس طرح سے کمپلیٹ ہوگا بہت اچھے سے اس کی فنشنگ آئی گے انشاءاللہ اور آپ نیچے سے آپ اس طرح سے فولڈ کر کے تو آپ سمپل سلائی مشین پہ بھی لگا سکتے ہیں اور میں یہاں پہ کروں گی ترپائی اس کی تو اب میں تھوڑی سے آپ کو کر کے دکھاتی ہوں آپ اس طرح سے کر کے تو اس کی ترپائی کر لیں یا پھر مشین پہ سلائی فنش کر لیں اس کی دیکھیں سلائی میری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ اور ایک ایکسٹرہ پٹی بنا لیں اس طرح سے اور پھر اس کی نیچے رکھ کے تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کو جتنا اوپر سے اوپر سے کھلا چھوڑنا ہے تو آپ اتنا چھوڑ کے پھر نیچے کی طرف پٹی کو رکھ کے تو اوپر سلائی لگا لیں یہاں پہ آپ کو دیان رکھنے تھوڑا سا یہاں پہ فیبرک ہمارا اکھلا ہوگا تو اس کو اندر کی طرف کر کے تو اس پہ بھی اچھے سے سلائی لگا لیں بہت خوبصورت نیک ڈیزائن کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ آپ بھی ضرور بنائیے گا یہ دیکھیں بہت سمپل ہے اور بہت ہلکا سا اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور آسان بھی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں اندر کی طرف سے ہماری فینیشنگ بہت اچھی آئی ہے اس کی اور اس کی اوپر آپ بٹن وغیرہ لگا لیں تھوڑا سا سامنے سے اوپن بھی ہے امید ہے آپ کو یہی ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو پر ووچنگ اللہ حافظ